ایک لونگ کے اوپر آپ نے اکتر مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل کو کب کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک بار آپ نے اکتر مرتبہ اس لونگ کے اوپر اکتر مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا ہے پھر اس لونگ کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے محبوب کیسے آپ کی محبت کی آگ میں جلتا ہے کیسے آپ کے لئے ترستا ہے آپ سے بات کرنے کو کیسے حیران ہوتا ہے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت کی شدت کیسے پیدا ہوتی ہے یہ عمل میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لئے لے کے حاضر ہوا ہوں بڑی محنت سے بنایا ہے جس میں نہ کوئی شرائط ہے نہ ہی کوئی زکاة ہے تو میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس عمل میں نہ کوئی زکاة ہے نہ ہی اس عمل کی کوئی بھی شرائط ہے یہ اتنا آسان عمل ہے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے انشاءاللہ ایک بار اس عمل کو کرنے کے بعد جس بھی شخص کے لئے آپ اس عمل کو کریں گے اس عمل کو کرنے کے بعد جس بھی شخص کے لئے آپ اس عمل کو کریں گے اس شخص کی نس نس آپ کو دیکھنے کے لئے حیران ہوگا آپ کی محبت کی آگ میں جلے گا تو چلیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں آپ نے ایک لونگ لینا ہے اور اس پر یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو رات کے بعد کرنا ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی رات مقرر نہیں ہے کسی بھی دن رات اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر آپ نماز نہ پڑھتے ہوں تب بھی آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ آگے بچھے نماز نہیں پڑھ دے تو اس دن ضرور پڑھیں یعنی آپ نے اس عمل کو رات کے دس بجے کے بعد کرنا ہے قبلہ کی ضرور مو کر کے مسلح پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ یہ عمل نورانی عمل ہے میرے بھائیو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک عدر لوگ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے آپ نے صرف تین مرتبہ محبوب کا نام پڑھ کر لوگ کے اوپر دم کر دینا ہے نام آپ نے ایسے لینا ہے فلان بن فلان یعنی پہلے آپ نے فلان پر محبوب کا نام اور بن فلان پر والدہ کا نام لینا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھنا ہے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سامنے سکرین پر آپ کو ایک وظیفہ دکھا رہا ہوں آپ نے اس وظیفے کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے وظیفہ ہے یا خبیر یا خبیر یا خبیر اس وظیفے کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ ضرورت عبرہمی پڑھ کر اس لونگ کے اوپر دم کر دینا ہے اس کے بعد اس لونگ کو آپ نے تکیہ کے نیچے رکھ دینا ہے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے اس لونگ کو آپ نے سو جانا ہے اور اگلے دن صبح آپ نے اس لونگ کو چلتے ہوئے پانی میں وہاں دینا ہے بس میرے بھائیو آپ نے اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اس عمل کا ریزرٹ چوبیس گھنٹے میں آپ کے سامنے ہوگا جس بھی شخص جس بھی مطلوب کے لئے آپ اس عمل کو کریں گے وہ شخص وہ مطلوب آپ کی محبت کی آگ میں چلے گا آپ سے محبت کرنے کو ترسے گا آپ سے بات کرنے کو ترسے گا انشاءاللہ اللہ وہ پوری زندگی آپ کا ہی بن کے رہے گا امید ہے کہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو وہاں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ